ایپی شوٹ کے شروعات جائنٹ روبوٹ سے ہوتے جو نیوک پہ حملہ کر رہا ہوتے لیکن تب ہی وہاں پہ ہائیپیڈین، نائٹھ ہاک، زارٹا، ڈاکٹر سپیکٹر اور سپیسٹر آکے نیوک کو بچاتے اور نیوک والے ان کی جے جے کار کر لکھتے پر تب ہی روبوٹ میں سے ایک زوردار بلاس ہوتا ہے اور سب ہی پکڑے جاتے اور انٹری ہوتے اور ٹونی کی جسے دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں اور بولتے آرین مین آ گیا جس پر آرین مین بولتا ہاں میں تم نے کیا کسی صریف انسان کو ہمیجن کیا تھا آخر کار میں نے دنیا کے سب سے طاقتور ہیروز کی ٹیم کو پکڑی لیا پر تب ہی ڈاکٹر سپیکٹرم جال کو توڑ دیتا اور سب ہی مل کر ٹونی کو بری تک اسے پیٹنے لگتے ہیں لڑتے ہوئے ٹونی ڈاکٹر سپیکٹرم کے سٹون پر حملہ کرتا ہے جس سے ٹونی کو ایک الگ ہی ریالیٹی دکھائی دیتی ہے ٹونی پی جی سے وہاں سے نکل جاتا ٹونی کو جاتا ہوا دیکھ کر نائٹھاک بولتا ہے کہ ٹونی نے سب کچھ دیکھ لیا ہے وہ ہمارے لئے پرابلم بنے اس سے پہلے ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا پھر ہمیں ٹونی کو دکھا جاتا ہے جو کافی بری حالت میں ہوتا ہے ٹونی جارویس سے پوچھتا ہے جارویس کبھی کچھ ایسا ہوئے جو تمہیں سمجھ میں نہ آیا ہو نہیں سر پر جو فٹیجز میں آپ کے ساتھ وہ نمبر دو سے لے کا نمبر ساتھ کے ٹوپ ٹین کرمینلز ہے لیکن نمبر دو کے کیاپ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور ہمیشہ کی طرح نمبر ون پر تو آپ ہی ہیں جس پر ٹونی بولتا ہے کہ اب وقت ہے کچھ اور اپرادیوں سے ملے کا جس کے بعد ہمیں ہاکائی کو دکھا جاتا ہے ہاکائی شیٹ کا ڈیٹا چورا کے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن تبھی بیسٹر اور جاتا ہے اچانک سے ہاکائی پر حملہ کرتے اور ماننے کوشش کرتے ہیں لیکن فالکر اینڈ ٹائم پر آ کر ہاکائی کو بچاتا ہے اور ٹونی کے پاس لے جاتا ہے اس کے بعد میں ہلک اور تھوڑ کو ایک جگہ پر دکھایا جاتا ہے تھوڑ بولتا ہے کہ تم نے تھوڑ کو ہائی پیرن کو ماننے والے ہتھیار لیلے سے روکا تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے ہلک اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں اسی بیچ نتاشا وہاں پہ پاؤستے جو ہتھیار اٹھا کر ہلک اور تھوڑ پر حملہ کرنے جاتی ہے لیکن وہ ہتھیار نکلی نکلتا ہے پر تب ہی وہاں پہ ہائی پیرن آتا ہے ہائی پیرن بولتا ہے کہ تمہیں فسانہ کتنا آسان ہے پر ماننا اس سے بھی زیادہ آسان اور وہ حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی ہونے اپنے سپیشپ سے سوئے ٹھوک دیتا ہے جس سے ہائی پیرن چٹھانے سے جاتا کر آتا ہے تب ہی ہاکائی رسی فکتا ہے اور بولتا نتاشا تھا اور حلک یا تو ہمارے ساتھ چلو یا پھر ہائی پیرن کا آنے کا ویٹ کرو سبھی فٹا فٹھ سپیشپ میں چڑھ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر سپیکٹرم کو دکھایا جاتا ہے تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن تب اس کے پاس نائٹ ہوکاتا اور بولتا کہ ابھی کتنا اور وقت لگے گا تمہیں جس پر ڈاکٹر سپیکٹرم بولتا ہے بس کچھ وقت اور اور یہ مشین تیار ہو جائے جس کے بعد میں ریالٹی سٹون کا پورا کنٹرول پا لوں گا اور پھر ہم ایونجرز کو مٹا کر اس دنیا پر آسانی سے راج کر سکتے ہیں پر تب ہی وہاں پہ فٹے حال ہائی پیرن پہنچتا ہے ہائی پیرن کو فٹے حال دیکھ کر نائٹ ہاک بولتا ہے پہلے میں ایونجرز نیپٹلوز کے بعد مجھے نتیجے چاہیے اور نائٹ ہاک وہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہمیں تھوڑ کو دکھا جاتا ہے تھوڑ بولتا ہے سٹارک ہمارا سمیہ کیوں برباد کر رہے ہو جس پر ٹونی بولتا ہے تم نے کبھی کچھ ایسا دیکھا ہے جو تمہیں سمجھ منا آیا ہو اور ٹونی فٹیجز دکھاتے ہوئے بولتا کہ میں نے سپیکٹرم کی سٹون پر پلسل سے حملہ کیا تو مجھے یہ دکھائے دیا یہ کسی طریقے کا جادو ہے اور ہم اسی میں جی رہے ہیں یہ دنیا اصلی ہے یا پھر وہ دنیا یہ سب جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مل کر ڈاکٹر ایسپیکٹرن سے وہ سٹون لیا ہے جس پر تھوڑ بولتا ہے ہلک تم ساتھ دوگے جس پر ہلک بولتا ہے نہیں تھوڑ بولتا ہے پھر میں ساتھ دوں گا ٹونی اندھیری کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کیا تم ساتھ دوگے کیا فیلکن بولتا ہے تمہارا مطلب کپٹن کپٹن نے ایک انون پرسن ہے اسے آس تک کسی نے نہیں دیکھا جس پر ٹونی فیلکن پر حملہ کرنے جاتا ہے لیکن تب ہی کیاپ آکر اسے بچا لیتے ہیں کیاپ بولتے تو بتا اور ٹونی تمہارا ارادہ کیا ہے ٹونی بولتا ہے ہم تو بری لوگ ہیں پر تم سب ہی خود سوچو تم نے آس تک کسی کو مارایا ایسا کچھ کیا ہے کیاپ بولتے نہیں ایسا ہم مستے کسی نے بھی نہیں کیا ہے اور تم صحیح بولے ٹونی ڈاکٹر اسپیکٹرم نے پوری لیالٹی ہی بدل دیا ہے پر تب ہی جٹ پر حملہ ہوتا ہے اور وہ نائٹ ہاک نے کیا ہوتا نائٹ ہاک ایونجرز کے جٹ پر چڑھ جاتا ہے اور سب ہی ایونجرز کو مارنے کے لیے بم لگا کر ترونت وہاں سے نکل جاتا ہے پر ٹونی سب ہی کو بچانے کے لیے اس بم کو لے کر اوپر جان لگتا ہے لیکن وہ بیچ میں ہی پھٹ جاتا ہے اور بولتا اس نے ہمارے لیے جان دے دی پر کیوں پر اسی بیچ ان کا سپیشپ کریش ہونے والا ہوتا ہے یہاں پر تھار اور ہلک تھار اسپیشپ کی سپیڈ کم کرتا ہے جبکہ ہلک اسے بیچ ہوا میں ہی کیاچ کر لیتا ہے اور اس طریقے سے سب کی جان بچ جاتی ہے کیاپ بولتے کہ تم لوگ مانو نہ مانو لیکن ہم لوگ اچھے لوگ ہیں ٹونی نے ہم پر وشواس کر کے اپنی جان دے دی اب ہماری باری ہے اس پر وشواس کرنے کی اور اب پوری دنیا کی قسمت ہمارے ہاتھوں میں ہے کیاپ بولتے ہیں ایونجرس اسیمل اس کے بعد شین شفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں سکوارڈن کو دکھا جاتا ہے جو آرین مین موت کی ویڈیو فٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نائٹ ہاک لیکر آیا ہوتا ہے پر تبھی ان پر تھار اور ہلک حملہ کر دیتے ہیں زارڈہ اور اس پیسٹر جا کر ہلک اور تھار کو روکتے ہیں پر تھار زارڈہ کو اور اس پیسٹر حق سے لڑنے چاہتا ہے ہاک آئی اور نتاشا ٹاوار میں گھس کر کیاپ اور فیلکن کو بھی بلا لیتا ہے جس کے بعد ہمیں کیاپ کو دکھا جاتا ہے جو ڈاکٹر سپیکٹرم پر حملہ کرنے کی تیاری کر ہوتا ہے لیکن تبھی ان پر ہائی پیرین اور نائٹ ہاک حملہ کر دیتا ہے کیاپ شیلڈ مارکہ سٹون کو گرا دیتے ہیں ہائی پیرین کیاپ کو شیلڈ اٹھاتا ہے اور اسے کیاپ پر ہی تھرو کر دیتا ہے جس سے وہ ٹاوار سے گرنے لگتا ہے لیکن آئی رین مارکہ انہیں اینٹ ٹائپ پر کیچ کر لیتا ہے اور ہمیں ہائی پیرین کو دکھا جاتا ہے ہائی پیرین ہاک آئی اور فیلکن کو سنبھال رہا ہوتا ہے جبکہ نتاشا نائٹ ہاک کو برابر کیا ٹکر دے رہی ہوتے لیکن تبھی سپیکٹرم کا کام پورا ہو جاتا ہے اور وہ ایونجس کو مٹانے کے لیے ریالیٹی سٹون جیسے ہی ماشین میں رکھنے والا ہوتا ہے وہاں پر آئی رین مین اور کیاپ پہنچ جاتے ہیں کیاپ کو سبھی ایونجر کور دیتے ہیں کیاپ ریالیٹی سٹون کو ماشین میں رکھنے والے ہوتے ہیں تبھی ہاک آئی بولتا ہے ریالیٹی چھوڑو ہم جیسا چاہے دنیا کو ویسا بنا سکتے ہیں جس پر کیاپ بولتے ہیں نہیں اپنی من مانی کرنا مطلب آجادی چھیننا ہم ڈکٹیٹرز نہیں ہیں اور کیاپ سٹون کو ماشین میں رکھ دیتے ہیں جس سے ریالیٹی واپس سے پہلے جیسی ہو جاتے ہیں اور سبھی ایونجرز بھی یہ دیکھ کر نائٹ ہاک بولتا کہ ہم ابھی ہارے نہیں ہیں اور نائٹ ہاک ایکسپلوجی سے ایونجرز ٹاور اڑھا دیتا ہے اور ایونجرز کو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ٹونی بولتا کہ اگر ایونجرز ٹاور گرا تو آس پاس کی بیلڈنگ بھیر جائے گی سبھی ایونجرز مل کر اسے روک لیتے ہیں اور جارویس کے آن لین آتے ہیں جارویس ٹاور کو ریپیر کرنے کے کام میں لگ جاتا ہے پھر ہمیں ایونجرز ٹاور میں ایونجرز کو دکھا جاتا ہے کیاپ ٹونی کو بڑا والا تھانک یو بولتے ہیں کیاپ کہتے ہیں ٹونی بھلک سے فیک ریالیٹی میں پھر لیکن تم نے ہمارے لئے اپنی جانداؤں پہ لگائی ٹونی بولتا اس ریالیٹی میں ہو یا اس ریالیٹی میں اور کوئی بھی ریالیٹی ہمارے بیچ کی دوستی کو نہیں توڑ سکتے اور دوست اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اے پہ ختم ہو جاتا ہے دوستو یہ اپیسوڈ آپ کو کیا سا لگے ضرور باتا ہے ویڈیو کا لائک کرنا جانے کو سسکرائب کرنا اور انسٹرگرام پہ فالو کرنا نہ بھولے پچھل اپیسوڈ کے لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو آپ انہیں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھ سو ووچنگ اور سیونارا